بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب ہے محمد ثاقب انہوں نے سوال کیا ہے ارم نام کے تعلق سے کہ لڑکی کا ارم نام رکھنا کیسا ہے اور ایک صاحب ہے نوشین خان انہوں نے سوال کیا ہے حورین نام کے تعلق سے کہ حورین نام کا کیا معنی ہے اور حورین نام رکھنا کیسا ہے چنانچہ ان میں جو پہلا نام ہے ارم ارم نام کے مختلف معنی آتے ہیں ارم نام کا ایک معنی آتا ہے بہشت جنت فارسی زبان کے اندر ارم کہتے ہیں بہشت کو یعنی جنت کو اور ارم اس جنت کو بھی کہا جاتا ہے جو شداد نے بنائی تھی تو اس امانہ کے اعتبار سے جو جنت کا معنی ہے اس کا اس جنت کے معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا درست ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ ارم یہ قوم عاد کا قوم عاد کے جد آلہ کا نام بھی تھا اسی طریقے سے ارم اس جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جہاں پر قوم عاد رہا کرتی تھی اور قرآن کریم کے اندر ارم کا جو لفظ آیا ہے اس سے ایک قوم مراد ہے جس سے عاد اولہ جس کو کہا جاتا ہے اور چونکہ نافرمانی کی وجہ سے اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا یہ قوم عاد ہے اور ارم جو ہے اسی قوم کو کہا جاتا ہے اس کے جد آلہ کو یہ ارم کہا جاتا ہے تو اس اعتبار سے دوسرے معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا درست نہیں ہے چونکہ جب بھی یہ نام سنتے ہیں تو یہ نام سن کر کے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس بستی کا اور اس بستی کے رہنے والے جو لوگ تھے قوم عاد ان کے اوپر اس نام جو نام والے ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا تو ایک معذب قوم کے نام سے مشابہت لازم نہ آئے اس لئے ارم نام رکھنا نہ رکھنا بہتر ہے ارم نام نہ رکھا جائے بھلے ہی اس کے معنی بہشت جنت کے بھی ہے لیکن چونکہ اور مختلف معنی بھی آتے ہیں قوم عاد کے آتے ہیں اس قوم کا معنی بھی آتا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوا ہے اس لئے معذب قوم کی مشابہت لازم نہ آئے اس لئے مناسب نہیں ہے کہ ارم نام رکھا جائے اسی طریقے سے دوسرا نام ہے حورین حورین کے معنی کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں تو حورین یہ تثنیہ معلوم ہوتا ہے حور ایک لفظ آتا ہے حور اور حور جو ہے جنت کی جو حور ہوتی ہیں اسی طریقے سے یہ حورین یہ یا تو حور کیا اگر اس کو تثنیہ جمع مانتے ہیں تو حور کے اندر تین احتمال ہیں ایک تو حور یہ احور کی جمع ہو اگر احور کی جمع ہو حورین تو احور کی جمع کے اعتبار سے پھر احور کے معنی آتے ہیں کانے کے کانا بھینگا اس کے اعتبار سے تو یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اور اگر اس کو حورہ حورہ کی جمع مانے حورہ کے معنی آتے ہیں سفید رنگت والی عورتیں جنت کی حوریں تو حور اور حورہ اس کے ایک معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن حورین نام نہیں رکھا جائے گا بلکہ حورین یہ تثنیہ ہے حور کا اور حور چونکہ ایک نام ہے تو حور نام رکھا جائے حورین کہتے ہیں دو حور اور حور ایک حور اور حور کے بہت سے معنی بھی آتے ہیں بہت سی سفید رنگت والی عورتیں جو جنت کی عورتیں ہیں حور بہت سی عورتوں کو کہا جاتا ہے جو جنت کی عورتیں ہیں سفید رنگت والی خوبصورت عورتیں اس لئے یہ حورین نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے حورین کی جگہ صرف حور ہم نام رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے ناموں کو رکھیں اور جو جن کے معنی اچھے ہو اور صحابیات کے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات کے ناموں کو ہم رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ مناسب ہیں فقط واللہ حالی